سورہ کحف ایک عظیم شان صورت ہے قرآن پاک کی ہمارے نبی فرماتے ہیں جو آدمی ہر جمعے کو سورہ کحف پڑھے گا ہر جمعے کو سورہ کحف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے لے کے آسمان تک اتنا لمبا چوڑا نور عطا فرمائیں گے جو قیامت کے دن اس کو کام آئے گا اس لئے جو آدمی پلسرات کو پار کر رہا ہوگا پلسرات جو ہے نا وہ محشر کے میدان سے ذرا ہٹ کر ہے جنت کو اللہ نے محشر کے میدان سے ذرا ہٹ کے بنایا ہے بیچ میں ایک پل ہے جیسے ہمارے ہاں اور فلائی بنے ہوئے نا ایک ادھر سے چڑھ کر ادھر اتریں گے تب ہی آپ وہاں پہنچ سکیں گے اسی طرح سے جنت کی طرف میدان محشر والے جب جائیں گے تو راستے میں پلسرات کو ان کو کراس کرنا پڑے گا اور پلسرات کا جو راستہ ہے وہ بہت باریک ہے انسان نہیں چل سکتا اس پہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے ساتھ نہ ہو پھر اس پلسرات کے نیچے ہمارے ہاں تو اس پل کے نیچے سڑک ہے گرے گا تو سڑک پہ گرے گا لیکن وہ جو پل ہے اس پل کے نیچے جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ ہے جو اس سے گر گیا وہ دوزخ میں چلا جائے گا اچھا ایک تو راستہ باریک ہے ایک تو راستہ باریک ہے اور پھر ہوگا بھی اندھیرہ چونکہ جہنم کی آگ بھی سرخ نہیں ہے جہنم کی آگ بھی کالی ہے جہنم کی آگ کالی ہے یہ دنیا میں سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے کہ دنیا میں جو آگ ہوتی ہے نا اس کا پریشر اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھوڑا پریشر ہوتا ہے تو وہ لال ہوتی ہے اور زیادہ پریشر ہو اور زیادہ پریشر ہو اور زیادہ پریشر ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ نیلی ہو جاتی ہے ہری ہو جاتی ہے گرین ہو جاتی ہے اس سے زیادہ دنیا میں آگ کو پریشر دے ہی نہیں جا سکتا لیکن جہنم کی جو آگ ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ نے اسے ایک ہزار سال تک بھڑکایا تو وہ سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک اور بھڑکایا تو وہ نیلی ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک اور بھڑکایا تو وہ کالی ہو گئی آگ جہنم کی آگ کالی ہے اس لئے جہنم کی آگ چونکہ کالی ہے تو اس کی روشنی بھی نہیں ہوگی تو اب اب اس موقع پر ہر مسلمان کو جس نے پلسرات کو پار کرنا ہوگا روشنی کی ضرورت ہوگی ہمارے نبی نے فرمایا جو ہر جمعے کو سورے کہف پڑے گا بارہ رکو ہیں اس کے اور رکو بھی چھوٹے چھوٹے ہیں آدھے صفحے کا ایک رکو ہے جو ہر جمعے کو سورے کہف پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نور عطا فرمائیں گے جس کی لمبائی چوڑائی زمین سے لے کے آسمان تک ہوگی اور یہ نور اس پڑھنے والے کو پلسرات پر گزرتے ہوئے کام آئے گا تو ہمیں سورے کہف پڑھنی چاہیے اور ہمارے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو جمعے کے دن سورے کہف پڑے گا دجال جب ظاہر ہوگا تو دجال اس کو کافر نہیں بنا سکے گا